بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گورمنٹ آف پنجاب نے انونس کر دیا ہے کہ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سکولوں میں ایس ٹی آئی ٹیچرز بھرتی کیے جائیں گے ٹھیک ہے تو ان کا کیا طریقہ کار ہوگا یہ ساری میں آپ لوگ کو پچھلی ویڈیو میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا چکا ہوں اگر آپ لوگ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ لازمی اور یہ آج کل نیوز میں بھی یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایس ٹی آئی ٹیچرز کی جابز آنے والی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی نیوز پہ بھی چل رہا تھا کہ صبح بھر کے سکولوں میں ستر ہزار اسادزہ کی سیٹیں خالی ہیں پریمری کے لیے ایف اے میڈل کے لیے بی اے کی شرط رکھی جائے گی سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو آرزی بھرتی کی جازت مل گئی ہے آرزی اسادزہ کی بھتیاں ازلا کی سطح پر کی جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ بہت ساری نیوز پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کا ایڈ آنے والا ہے فرس جولائی کو آنا تھا لیکن تھوڑا سا اب پراسس لیٹ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد اس کا آن لائن اپلائی کرنے کا لنک آ جائے گا پھر اس میں ہم لوگ اپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کافی سارے دوست میسج کیے جا رہے تھے کہ سر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے ڈسٹریکٹ میں کتنی سیٹیں خالی ہیں یا ہماری تحصیل میں کتنی سارے سیٹیں خالی ہیں یا ہمارے مرکز میں کتنی سیٹیں خالی ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا تو کمنٹس کر رہے تھے میسجز کر رہے تھے کالنگ کر رہے تھے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ اپنے موبیل پر آن لائن چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی آپ لوگ کے ڈسٹریکٹ میں سیٹیں خالی ہیں اور کتنی آپ لوگ کی تحصیل میں سیٹیں خالی ہیں اور کتنی آپ کے مرکز میں مرکز کے سکولوں میں سیٹیں خالی ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر ویڈیو آپ لوگ کو ملتی رہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے دوستو کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے گوگل یا کرو میں جا کے لکھنا ہے اس آئی ایس ڈاٹ پنجاب ڈاٹ گورمنٹ ڈاٹ پی کے جیسے آپ لوگ کلک کر کے سرچ کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے یہ لکھا آجائے گا تو آپ لوگ نے سیکشن پوسٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے سیکشن پوسٹ پہ کلک کریں گے تو اس کے نیچے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ آل ڈسٹریک آل تحصیل آل مرکز آل سکولز اور ایم ایس کوڈ ٹھیک ہے آپ لوگ آل ڈسٹریک پہ جب کلک کریں گے تو جتنے بھی پنجاب ڈسٹریک ہیں چھتی ڈسٹریک ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے چھتی ڈسٹریک ہیں یہ تمام ڈسٹریک آپ لوگ کو شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں یہ دیکھیں جتنے بھی ڈسٹریک ہیں اس کو سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہ آپ لوگ کے سامنے جتنے بھی ڈسٹریک ہیں ان کی تحصیل آ جائے گی ٹھیک ہے تو آپ لوگ کسی بھی ڈسٹریک کے سکول دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ وہ ڈسٹریک سیلیکٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں پہلے تمام ڈسٹریک کے سکول دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور تمام تحصیلوں کے دیکھنا چاہتا ہوں تو آل ڈسٹریک پہ کلک کروں گا آل تحصیل پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پوسٹ بھی لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کو ویکنٹ بھی لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں فیلڈ بھی لکھا نظر آ رہے ہیں ہوتل بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے پہلے میں تمام ڈسٹرک کے سکول دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو تمام ڈسٹرک کے آپ لوگ دیکھنا چاہیں گے تو آپ لوگ کے سامنے دیکھیں یہ نیچے نظر آ گیا ٹھیک ہے کاری کی سیٹے کا پوسٹ پہلے پوسٹ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جتنی بھی پوسٹ ہیں اس کاری کی بینڈ موسٹر اسی آرٹس اسی میتھ اسی سینس پی اسٹی اسٹی ایگری کلچر اسٹی ایرابیک اسٹی ڈرائنگ اسٹی انگلیش اسٹی جنرل تمام آپ لوگ کے سامنے یہاں پہ نظر آ جائیں گی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹوٹل ایک سو دو ہوتی ہیں مطلب اسٹی اسٹی ایٹی سی وغیرہ وغیرہ یہ ساری آپ لوگ کے سامنے یہاں پہ شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب اگر آپ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہمارے تم پورے ڈسٹرک میں پی اسٹی کی کتنی سیٹیں خالی ہیں پی اسٹی پوسٹ کی کتنی سیٹیں ویکنٹ ہیں تو آپ لوگ پی اسٹی پہ جا کے ٹھیک ہے ویکنٹ کے نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے پی ویکنٹ کے نیچے یہاں پہ آپ لوگ میں اسٹی کو نظر آ رہا ہے چوبیس ہزار نو سو انیسی ویکنٹ ٹھیک ہے فیلڈ کتنی ہے یہ وہ بھی لکھیں وہ آپ لوگ انہے چوبیس ہزار نو سو اناسی پر آپ لوگ انہے کیا کر دینا ہے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہےاس پورتال فکر اجلسے آپ لوگ پی اسٹی کی سیٹیں چوبیس ہزار نو سو انہسی پہ جیسے کلک کریں گے کہ ویکنٹ کتنی ہے اور کہاں کہاں ہیں تو آپ لوگ یہ پیسٹی کے سامنے دیکھیں میں یہاں پہ 24 89 پہ جاکے کلک کروں گا جیسے میں یہاں پہ کلک کروں گا تو جتنے بھی پورے جتنے بھی دسٹرک ہیں ان کے تمام دسٹرک میں جتنے بھی سکول ہیں ٹھیک ہے تو جتنے بھی سکول ہیں ان میں پیسٹی کی ویکنٹ سیٹ آ جائیں ویکنٹ سیٹس آ جائیں گی ٹھیک ہے دیکھیں یہ ڈکے پہلے پہلے ہے ڈسٹرک اٹک اور اس میں تحصیل بھی لکھی ہوئی ہے مرکز بھی لکھا ہوئے سکولوں کے نام بھی لکھے ہوئے ٹھیک ہے یہ تمام ڈسٹرک آ جائیں گے یہاں پہ اور تمام یہاں پہ سکولوں کے نام آ جائیں گے اور کتنی سیٹیں کس سکول میں خالی ہیں یہ سکول کا نام بھی منشن ہوگا ساتھ سکول کے ایم ایس کورڈ بھی منشن ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلے اٹک ڈسٹرک تھا پھر اس کے بعد بہاول نگر ڈسٹرک آ گیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو اٹک ڈسٹرک کا بتاتا ہوں کہ اٹک ڈسٹرک میں آپ لوگوں نے کس طریقے سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ اٹک ڈسٹرک آ گیا ہے یہ اٹک تحصیل آ گیا ہے مرکز کا نام آ گیا ہے ٹھیک ہے اور سکول کے نیچے سکول کے نیچے یہاں پہ ایک سیٹ کھا لے ہے تو سکول کے نیچے یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ ایم ایس کورڈ لکھا ہو سیمتی گیارہ زیرو دو سو چھے اور یہاں پہ جی جی پی ایس گورنمنٹ گلز پریمیری سکول میونسیپل کمیٹی آر بولاک کے سامنے یہاں پہ ایک ویکنڈ سیٹ ہے اس کے نیچے جو دوسرا سکول ہے اس میں تین پی ایسٹی کی سیٹیں خالی ہیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے آپ لوگ باقی سکولوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سیٹیں خالی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں تمام ڈسٹرکٹ کی ٹھیک ہے آئی تینک یہ میری بات آپ لوگوں سمجھ آگئی ہوگی کہ کس طریقے سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اپنے ڈسٹریک کی دیکھنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے دیکھیں گے ٹھیک ہے وہ اب آپ لوگ کو میں بتاتا ہوں اگر آپ لوگ اپنے ڈسٹریک کی دیکھنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے دیکھیں گے تو میں فار ایکزمپل اگر میں اپنے ڈسٹریک رحیم یار خان کی دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ لوگ جہاں پہ آر ڈسٹریک لکھا ہوا ہے وہاں پہ جا کے آپ لوگ رحیم یار خان کو کلک کریں گے اس میں سے ڈسٹرک سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ نیچے رحیم یار خان پہ جا کے میں نے سیلیکٹ کر لیا رحیم یار خان کو اب رحیم یار خان میں جتنی بھی سیٹیں پی ایس ٹی کی ویکنٹ ہیں پھر چوبیس ازار نو سو ناسی پہ کلک کریں گے تو رحیم یار خان کی ٹوٹل چار تحصیلیں ہیں لیاکت پر خان پر اور سادکاباد ٹھیک ہے اور رحیم یار خان یہ چار تحصیلیں ہیں تو چار تحصیلوں کے جتنے بھی سکولز ہیں جتنے بھی سکولز ہیں ایسے سکولز جن میں ویکنٹ سیٹیں ہیں پی ایس ٹی کی پی ایس ٹی کی خالی سیٹیں پڑی ہوئی ہیں ان سکولوں کے دیکھیں نام بھی آگئے ہیں ٹھیک ہے مرکز بھی ان کا آگیا ہے تو اور تحصیل بھی لکھی ہوئی ہے کہ تحصیل خانپور میں میل یا فی میل جتنے بھی سکولز ہیں ان سکولوں کے نام ایم ایس کوڈ بھی ساتھ منشن ہے اور کتنی کتنی ویکنڈ سیٹیں پی ایس ٹی کی خالی ہیں وہ یہاں پہ آگے سامنے نظر آ رہی ہیں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ تحصیل لیاقت پور کے سکول دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں کتنی ویکنڈ سیٹیں ہیں اور ان کا مرکز بھی آپ لوگ سکے سیلیکٹ کر لیں کہ تحصیل مرک کا مطلب میری تحصیل لیاقت پور ہے تو اس میں مرکز میں باہر کھاکی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنی سیٹیں ویکنڈ ہیں پی ایس ٹی کی تو 24,989 پہ میں کلیک کروں گا ایسے سکول جن میں پی ایس ٹی کی سیٹیں ویکنڈ ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے چار سے پانچ چار سکول آگئے ہیں جن میں پی ایس ٹی کی سیٹیں ویکنڈ ہیں سکولوں کے نام بھی منشن ہیں اور ان کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ اتنی تنی سیٹیں خالی ہیں یہ چار سکول ہیں ان میں ٹوٹل پانچ سے چھ سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں پی ایس ٹی کی تو اس میں آپ لوگ ٹرانسفر بھی کروا سکتے ہیں لیکن ایسے کرنے سے آپ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ کس کے سکولوں میں پی ایس ٹی کی ایس ٹی کی میں پی ایس ٹی کی آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں اور اس طرح سے آپ لوگ ایس ٹی ایس ٹی کی ایس ٹی اربیک یا جو بھی ہے وہ آپ لوگ اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی تھے ہیں کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور سمجھ بھی آ رہی ہوگی کوئی بھی کنفیون ہو تو آپ لوگ انہیں یوٹیوب چینل پہ مجھے کمیٹس کر کے بتانا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی کنفیون ہو آپ لوگ وہاں پہ مجھے کمیٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو اس کے بعد دوست اگر آپ لوگ اس طرح سلیکٹ کرتے ہیں کہ ڈیس ٹی بھی رہیم یرخہ ہونا چاہیے تحصیل بھی رہیم یرخہ ہونا چاہیے اور مرکز بھی آپ لوگ مرکز اس میں سے رہیم یرخہ میں دیکھ لیں مرکز سارے آ جائیں گے تو میں مرکز وہاں کونہ میں دیکھنا چاہتا ہوں مرکز وہاں کونہ میں جتنے بھی سکولز ہیں وہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو میں مرکز وہاں کونہ میں یہاں پہ سکول کا ایم ایس کورڈ منشن کرتا ہوں ٹھیک ہے ویسے سکولوں کا ایم ایس کورڈ یہ ٹوٹل ڈیٹیلز آ جائے گی ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے مرکز وہاں کونہ میں دو ایسے سکولز ہیں جن میں پی ایس ٹی کی سیٹیں دو خالی پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ایک ہے گورنمنٹ پریمیس سکول چک نمبر اکسو چھویس پی اور گورنمنٹ پریمیس سکول چک نمبر اکسو ستارہ پی میں دو سیٹیں پی ایس ٹی کی ویکن پڑی ہوئی ہیں تو دوستو اگر آپ لوگ ٹیچنگ کی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کو بھی جاب حاصل کرنا چاہتے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ